لیلت القدر جسے ہم شب قدر کہتے ہیں اس رات میں یہ نماز پڑھنا آپ بالکل نہ بھولیں کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ عجر و ثواب ہے اور یہ جو نماز ہے یہ اللہ رب العالمین کو بہت بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لیلت القدر جو کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے یہ اتنی فضیلت والی رات ہے اتنی عظمت والی رات ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیلت القدر خیر من الفشار کہ یہ جو لیلت القدر ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اگر وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس رات میں عبادت کرنا تیراسی سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات عبادت کرنا لیلت القدر کی تیراسی سال کی عبادت سے بہتر ہے اور اس رات میں ایک گھنٹہ عبادت کرنا نو سال کی عبادت سے بہتر ہے اور ایک منٹ عبادت کرنا لیلت القدر میں یہ پچپن دن کی عبادت سے بہتر ہے اور ایک سیکنڈ عبادت کرنا جسٹ ایک سیکنڈ یہ بائیس گھنٹے عبادت کرنے سے بہتر ہے اتنی زیادہ فضیلت ہے اس لیلت القدر کی تو ہمیں اس رات میں جا کر عبادت کرنی ہے اور یہ جو رات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ستائیس کی جو شب ہے یہی لیلت القدر ہے حدیث پاک میں ہے کہ لیلت القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو تاق راتیں یعنی اکیس کی شب تیس کی شب پچیس کی شب ستائیس شب انتیس کی شب یہ جو پانچ تاق راتیں ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ لیلت القدر ہو سکتی ہے تو ہمیں ان پانچ راتوں میں عبادت کرنی ہے نوافل کا احتمام کرنا ہے قضاء نمازیں پڑھنی ہے جو بھی طریقہ عبادت کا ذکر اذکار تسبیحات وہ آپ کریں تو ان پانچ راتوں میں کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلت القدر کی رات ہو سکتی ہے وہ کونسی نماز ہے اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے نیت کیسے کریں گے کتنی رکعات پڑھیں گے اس حوالے سے جان لیجئے کہ اس نماز کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس نماز کے پڑھنے کا بلکل آسان طریقہ یعنی جس طرح دو رکعات پڑھتے ہیں یعنی تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لیے ثنہ پڑھیں گے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پھر سور فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی صورت ملائیں گے اس میں کوئی خاص صورتیں بھی نہیں پڑھنی جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں مان لو آپ کو ایک صورت یاد ہے صورت اخلاص قلوہ واللہ احد فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی صورت ملائیں گے رکوع سجود قعدہ بیٹھیں گے تشہود درود دعا پڑھ کر سلام پھر دیں گے اسی طرح ہم دو دو رکعات کر کے بارہ رکعات پڑھیں گے اور اس نماز کے پڑھنے کی نیت کیا ہے نیت کیسے کریں گے نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے نیت جو ہے یہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی دو رکعات نماز تحجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے یہ جو نماز ہے یہ تحجد کی نماز ہے یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے جہاں ہم دیگر نوافل کا احتمام کرتے ہیں تو تحجد کی نماز کا بھی ہمیں ضرور احتمام کرنا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ ہم ساری رات جاگتے ہیں پہلی اور آخری رات میں جا کر ہم سو جاتے ہیں ہماری تحجد بھی رہ جاتی ہے اور بعض لوگوں کی فجر کی نماز ہی رہ جاتی ہے فجر کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے ایسا بالکل نہ کریں آپ جتنی دیر جاگ سکتے ہیں جاگیں اس کے بعد پھر آخر حصے میں رات کے اٹھیں تحجد بھی پڑھیں اور ساتھ میں فجر کی نماز بھی قضا کریں جو کہ بہت اچھا طریقہ ہے یہ اگر پوری رات کرتے ہیں تو زیادہ بیسٹ ہے پوری رات اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو اس رات میں عبادت کرنا جس طرح میں نے بتایا کہ 83 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے تو تحجد کی نماز یہ ہم نے ضرور ادا کرنی ہے اس نماز کی ہم 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وقت کم ہے آپ کے پاس 10 پڑھ لیں 8 پڑھ لیں 6 پڑھ لیں 4 پڑھ لیں 2 رکعت بھی آپ تحجد کی پڑھ سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آگی ہوں گی انشاءاللہ عزبادل لیلت القدر کے جو خاص نوافل ہے یا پھر لیلت القدر میں عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ تمام تر کلپس آپ کو آگے انشاءاللہ ملتے رہیں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ